ناظرین درگاپور میں زمدار کی حویلی میں ایک بہنس نے عجیب خلقت بچھلے کو جنم دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر وہ دونوں بچھلے ہیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں جسم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بلکل اور دونوں زندہ حالت میں ہیں ان کی چھے ٹانگیں ہیں دو سر ہیں جو درمیان دو ٹانگیں ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہی اور یہ آپ دیکھیں یہ اس کی بہنس ان کی والدہ جو ہے وہ اسے پیار کر رہی ہے لوگوں کی بڑی تداز اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہی ہے جیسے ہی لوگوں کو علم ہوا کہ جو نسخار کی حویلی میں بہنس نے ایک عجیب الخلقت بچھلے کو جنم دیا ہے تو وہ فوری طور پر اس طرف چل پڑے ہو دیکھنے کے لیے یہ بڑی تداز میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بچھلے ہیں بیکل زندہ ہیں زندہ حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں اور یہ درگاپور کاموگی سے پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ ایک بڑا کاؤں ہے یہاں پر چھوڑی نسخار کی حویلی میں یہ بچھلے دو جو جڑے ہوئے آپس میں ان کے جسم بلکل آپس میں ایک جسم کی مانت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر چر رہے ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ان کی ماں بھی انہیں پیار کر رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہے انہیں لیکن وہ درمیان والی ٹانگیں ان کی کام نہیں کرتی وہ بلکل بیکار ٹانگیں ہیں حالانکہ ان کی جبکہ سیڑ والی ٹانگیں جو ٹھیک کام کر رہی ہیں چھے ٹانگیں ہیں ان کی تو یہ دیکھیں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے بچوں سمیت یہ جیب الخلقت بچھلے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ناظرین اس سے پہلے بھی کام کام کیا ہے ایک علاقہ ہے وہ منڈیالہ تیگا اس کے ساتھ ہی ایک حویلی تھی وہاں پر بھی ایک دو سار والا ایک بچھڑا پیدا ہوا تھا لیکن اس کے صرف دو سار تھے اس کی ٹانگیں تو پوری تھی باقی وہ مکمل تھا تو لیکن اس بار جو یہ عجیب خلقت بچھڑا ہے اس کی چھے ٹانگیں ہیں اور یہ وہ دو سار والا تھا اور یہ چھے ٹانگوں والا اور دو بلکل مکمل رہے ہیں دونوں اور لیکن ان کے پیٹ اپس میں بلکل فکس ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑے کر رہے ہیں ان کے دونوں کے پیٹ اپس میں بلکل مکس ملے ہوئے ہیں تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ اپنے پور پر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں اب یہ کمزور ہیں زہر ہیں ان کی پدائش ہوئی ہے تو کچھ ایک ساتھ تو ان کو پاور حاصل کرنے میں لگے گا تو ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اجازت سے پیدے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ آپ کی نوازش ہوگی آپ کا بہت شکریہ تھینک یو یہ چینل کو ایک داشتا ہے